مہاراش چناؤں میں ووٹ جہاد کے بعد اب ووٹ دھرمیت کا نیا پولٹیکل گیم شروع ہو گیا ہے مہاراش کی سیاسی لڑائی اب مراتھاؤں ورسز رزاکاروں کے بیچ آ چکی ہے فرنویس اور اے آئی ایم آئی ایم چیف اسدین اویسی کے بیچ وار پلٹوار کا نیا چیپٹر کھن گیا ہے دراصل دیوین فرنویس نے اویسی پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا تھا کہ یہ رزاکاروں کے ونشج ہیں جن رزاکاروں نے ہمارے مراتھاؤں کے لوگوں پر ظلم و ستم کیے زمینیں لوٹی ہمارے پریواروں کو تحسنہ ستیا یہ ان کے وارث ہے فرنویس کا یہ بیان سن کر اسدین اویسی سخت غصے میں آگئے ہی ساتھی یہ بھی کہہ ڈالا کہ یہ لوگ میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے دیویندر فرنویس بولے سنو اویسی اے دیویندر فرنویس یاد رکھو تم میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر تم موڈی امیت شاہ بھی بڑھ گئے تو میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایسا ہے یہ رضاکاروں کے ونشج ہے جن رضاکاروں نے ہمارے تمام مرات وڑا کے لوگوں پر اتیاجار کیے زمینیں لوٹی جنہوں نے ہماری مہلاؤں کی اسمت کو لوٹنے کا پریاس کیا ہمارے پریواروں کو تحسنیس کیا یہ ان کے وارث ہے یہ کس مو سے ہم سے بات کریں گے جیسے جیسے مہراشت اسمیلی چناؤں نزدیک آ رہے ہیں سیاسی پارٹیوں میں تلقیہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں اویسی اور فرنویس کے بیانوں نے اب بہراش کے چناؤں میدان میں مراتھا بمقابلہ رضاکاروں کی جنگ چھیلتی ہے کانگریس بھی اس مسئلے میں سیپ سائٹ کھیل رہی ہے وہ اسے نورہ کشتی قرار دے رہی ہے نورہ کشتی میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے لئے بڑا مددہ ہوگا اویسی اس پردیش کی لوگوں کے لئے بلکل بڑا مددہ نہیں ہے لوگ جانتے ہیں کسے ووٹ دینا ہے لیکن مانیرٹی ووٹ پر اثر کرتے ہیں کئی نگے آپ دیکھیں گے بیجے پی کا بٹیں گے تو کٹیں گے جیسے نعرہ ووٹ جہاد کے خلاف دھرمیوت کے بعد اب مراتھا اور رضاکاروں تک پہنچ چکا ہے اسی بیچ اولیوائے بورٹ کی جو شرط مہاوکاس اگھالی نے قبول کی اس کو لے کر بیجے پی نے ایم بی اے پر پوسٹر کے ذریعے تنز کسا بیجے پی نے آٹو کا ایک پوسٹر جاری کیا جس میں راہل گاندھی کے کاتون کیریکٹر کو دکھائے گیا اس میں راہل کا کیریکٹر ایس سی ایس ٹی او بی سی کو آٹو سے اتارتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور مسلم شخص کو بٹھا رہا ہے تراصل یہ پوسٹر اولیوائے بورٹ کی مسلم ریزرویشن والی اس مانگ کو لے کر ہے جو ایم بی اے نے قبول کی تھی اس پوسٹر کو شیئر کر کے بیجے پی نے یہ بھی لکھا کہ کانگریس کے قیادت والے ایم بی اے کا اپیزمنٹ کا کھیل جاری ہے چار تو انجیوں وہ بڑے ہم ہزاروں سبھا لے رہے ہیں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں وہ مسلم اولیوائے بورٹ سترہ مانگوں کی سترہ کی سترہ راہل گاندھی کی کانگریس نے سوکار کی ابھی جب لوگوں کا آکھرو شاید تو بولتا ہے ہمارا پترہ پھرجی ہے پھر تو پھرجی پترہ کس نے دیا تیس اکٹوبر کو اولیوائے بورٹ کے ویب سائٹ پہ ہے فیس بک پہ ہے تو اس کا ارثہ یہ ہو گیا کہ رہل گاندھی کی کانگریس ادھو ٹاکرے کے ساتھ مل کر ووٹ جہاد کے لیے پیسے کا پرابندن کر رہی ہے مہاراج چناؤں میں مہایوٹی کا فوکس جہاں ہارٹکور ہندوٹ پر ہے وہیں ایم وی اے مسلموں پر زور دے رہا ہے تو اب مہاراج کی جنگ میں مسلم موٹر سنٹر پوائنٹ بن چکے ہیں تو ریاست کی مسلم ڈیموگریفی کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے مہاراج میں گیارہ آشاریہ پانچ چھے فیصدی سے زیادہ مسلم ہیں مہاراج میں مسلموں کی آبادی ایک کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ ہے اٹھتیس اسمیلی سیٹوں پر بیس فیصدی سے زیادہ پوپولیشن مسلمانو کی ہے جبکہ 9 اے سمیلی سیٹوں پر مسلموں کی تعداد 40 فیصدی سے زیادہ ہے اسی لیے اپوزیشن کا سب زیادہ فوکس مسلم موٹر بینک پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیجے بھی مہاراج پہ سب ہندووں کو ایک جھٹ رہنے کے لئے کہہ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیجے بھی مہاراج میں سب ہندووں کو ایک جھٹ رہنے کے لئے کہہ رہی ہے اور بٹیں گے تو کٹیں گے کا نعرہ دے رہی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر ہندو ووٹ بینک چھٹکا تو اس کے لیے مسئیبت کھڑی ہو سکتی ہے بیورو ریپورٹ سلام کی وی